یہ ہے وقت میڈیا مظفر نگر کی عدب نواز سیاسی شخصیت محترم امیر عالم خان صاحب سابق ایم پی نے اپنے آبائی وطن گڑی پکتہ زلہ شاملی میں ایک شام بھائی چارے کے نام انوان سے ایک عظیم الشان کلہن مشاعرے کا انعقاد کیا مشاعرے کی صدارت مشہور شاعر ڈاکٹر ماجد دیبندی نے کی اور افتتہ شاملی کے ودھائک پرسن چودری اور تھانہ بھون کے ایمیلے اشرف علی خان نے کیا مشاعرے کی خوبصورت نظامت کی ممتاز نازم مشاعرہ ریاض ساغر نے جنہیں بہتری نظامت کے لیے اسپیشل ایوارڈ سے نوازا گیا اس عظیم الشان مشاعرے کے روح روان تھے سابق ایمیلے خوبصورت عدب نواز شخصیت نوازش عالم خان صاحب بھارت میڈیکل آئیرویدک کالج مزفر نگر کے وائس چیئرمن ڈاکٹر روش عالم خان صاحب کی بے پناہ محنتوں سے سجے اس خوبصورت مشاعرے میں کئی سماجی اور سیاسی شخصیات سبھی شعورہ اور شاعرات کو اعزاز سے نوازا گیا کرشیر حیدر مزفر نگری کے اس خوبصورت اور مہیاری کلام کے بعد آئیے دعوت ایک کلام دی جائے آپ سب کے دلوں کی دھڑکنوں میں بسنے والے آپ کے اس محبوب شاعر کو جس کی خوبصورت آواز برسوں سے آپ کے دل و دماغ پر دستک دے رہی ہے اور جس کے فکر و فن کی روشنی آج کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کی سرحدوں کو پار کر کے بیرون ممالک میں بھی دور دور تک پھیل گئی ہے میں ان اشار کے ساتھ کے چمکتے لفظ ستاروں سے چھین لائے ہیں ہم آسمان سے غزل کی زمین لائے ہیں اور وہ اور ہوں گے جو خنجر چھپا کے رکھتے تھے ہم اپنے ساتھ پھٹی آسٹین لائے ہیں گزارش کر رہا ہوں آپ کے محبوب شائر الطافزیہ سے آج کے اس عظیم الشان مشارعے کے صدر محترم لوکٹر ماجید دوبندی صاحب اور اس مشارعے کے روح رمان امیر عالم صاحب نوشاد صاحب اور نوازش صاحب جن کی برکتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ مشارعہ بلند ہوتا جا رہا ہے میں آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں اور یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں اور آپ کی بھرپور دعائیں چاہتا ہوں کہ میں نہ روکوں گا تمہیں چھوڑ کے جا سکتے ہو میں نہ روکوں گا تمہیں چھوڑ کے جا سکتے ہو تم ہو پتھر تو مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو میں نہ روکوں گا تمہیں چھوڑ کے جا سکتے ہو تم ہو پتھر تو مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو میں کہانی ہوں ارے کیسی کہانی تم اسے پہ نہ پاؤگے ورق موڑ کے جا سکتے ہو پہ نہ پاؤگے ورق موڑ کے جا سکتے ہو میرے محترم ریاض ساغر صاحب میرے بہت ہی کرم فرما ہیں انہوں نے مجھے پالا ہے انہوں نے بڑا حوصلہ حمد دی ہے مجھے میں ان کی دعا چاہتا ہوں اور یہاں سے پھر شیئر کرتا ہوں میں نہ روکوں گا تمہیں چھوڑ کے جا سکتے ہو تم ہو پتھر تو مجھے توڑ کے جا سکتے ہو میں کہانی ہوں ارے کیسی کہانی تم اسے پہ نہ پاؤگے ورق موڑ کے جا سکتے ہو پہ نہ پاؤگے ورق موڑ کے جا سکتے ہو آزم بھائی ڈاکٹر صاحب دیکھے گا پرشی صاحب شرب بھائی جنجر صاحب مطلع پڑھتا ہوں یہ مطلع میں نے بہت سی جگہ پڑھا لیکن یا تو ان کو سنائی نہیں دیا یا کم سمجھ لوگ تھے لیکن آج مجھے ایسے لوگ میں اثر آئے ہیں کہ میرے اس مطلع کی لاج رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں مطلع پڑھتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے کہ ہوا کا اثر زیادہ تھا سنیں دوستوں یہ جھوٹ ہے کہ ہوا کا اثر زیادہ تھا میرے چراغوں کو بجھنے کا ڈر زیادہ تھا یہ جھوٹ ہے کہ ہوا کا اثر زیادہ تھا یہ جھوٹ ہے کہ ہوا کا اثر زیادہ تھا میرے چراغوں کو بجھنے کا ڈر زیادہ تھا امیر عالم صاحب اب دیکھے گا یہ پورا مجمع میرے شیر کی تائد کرے گا اس لیے کرے گا کہ ہر شخص کسی نہ کسی دوست سے چوٹ کھایا ہوا ہے پیش کرتا ہوں یہ جھوٹ ہے کہ ہوا کا اثر زیادہ تھا میرے چراغوں کو بجھنے کا ڈر زیادہ تھا وہ ایک دوست جو دشمن سے جا ملا میرے وہ ایک دوست جو دشمن سے جا ملا میرے جھکا اس کا ادھر کم ادھر زیادہ تھا بہت شکریہ بڑی علاقہ بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو اس مجمع میں میرا ایک بھائی میرا ایک دوست بلہ مجرہ سے یہاں تشیف فرما ہے حاشم اور حافظ ظاہی صاحب میرے بھائی شاہ زمن صاحب میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے شہر سے یہاں پر مشارہ سننے کے لئے جو سفر کیا میں اس کے لئے مشکور و ممنون ہوں شیر پیش کرتا ہوں دوستو بطور خاص ملحظہ فرمائیں کہ مجھ میں ایک موجھ تھی بے جان کہاں تھا پہلے مجھ میں ایک موجھ تھی بے جان کہاں تھا پہلے دوب جانا میرا آسان کہاں تھا پہلے مجھ میں ایک موجھ تھی بے جان کہاں تھا پہلے دوب جانا میرا آسان کہاں تھا پہلے میرا دشمن میرا دشمن تیرا احسان ہے مجھ پر ورنہ اپنے اہبوں پہ میرا دھیان کہاں تھا پہلے میرا دشمن تیرا احسان ہے مجھ پر ورنہ اپنے عیبوں پہ میرا دھیان کہا تھا پہلے میرے دشمن تیرا احسان ہے مجھ پر ورنہ اپنے عیبوں پہ میرا دھیان کہا تھا پہلے اپنے عیبوں پہ میرا دھیان کہا تھا پہلے اگر ہے زرف تو پہلو نیا نکال کے رکھ اگر ہے زرف تو پہلو نیا نکال کے رکھ چراغ ٹوٹ گیا ہے تو دل نجال کے رکھ اگر ہے زرف تو پہلو نیا نکال کے رکھ چراغ توڑ گیا ہے تو دل جال کے رکھ یہ شیر میں عمیر عالم صاحب کے قدموں میں رکھتا اور انہیں کے حوالے سے ان کے تمام احباب کی نز کرتا ہوں اگر ہے زرف تو پہلو نیا نکال کے رکھ چراغ توڑ گیا ہے تو دل جال کے رکھ کسی کسی کو یہ تحفہ نصیب ہوتا ہے تجھے جو درد ملا ہے اسے سمحال کے رکھ کسی کسی کو یہ تحفہ نصیب ہوتا ہے کسی کسی کو یہ تحفہ نصیب ہوتا ہے تجھے جو درد ملا ہے اسے سمحال کے رکھ یہ دوستوں کا علاقہ ہے دشمنوں کا نہیں یہ دوستوں کا علاقہ ہے دشمنوں کا نہیں زیاہرے قدم اپنا دیکھ بھال کے رکھ یہ دوستوں کا علاقہ ہے دشمنوں کا نہیں زیاہرے قدم اپنا دیکھ بھال کے رکھ یہ دوستوں کا علاقہ ہے دشمنوں کا نہیں زیاہ ہر ایک قدم اپنا دیکھ بھال کے رکھ کتنا اچھا سن رہے ہیں آپ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس محفل کو نظر نہ لگے دوستو ابھی دو شاعر ایسے یہاں موجود ہیں جنہیں میں بھی سننا چاہتا ہوں جن سے میں سیکھتا رہتا ہوں اور آج بھی کچھ سیکھوں گا میں اجازت چاہتا ہوں انہی سے اور یہ گزل کی شروعات کرتا ہوں مطلع پڑھتا ہوں ملازہ فرمائے دلوالوں دلداروں کی زبستی میں ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں اور یہ مطلع ایسا ہے جس نے کبھی عشق نہیں کیا ہوگا وہ عشق کرنے لگ جائے گا یہ ایسا مطلع میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں ایک مرتبہ آپ پرزورد تعلیوں سے مجھے اجازت دے آپ کے میں یہ مطلع پڑھ نمازش بھائید دیکھنے کا آپ کی حوالے سے مطلع پڑھتا ہوں ملازہ آئیے بھائید صاحب بیٹھیں اجازت ہے اس کی آنکھوں میں اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو ایک ہی دل والا بیٹھا ہے یہاں پہ اب دیکھنا ہے اس کی کتنے لوگ تائد کرتے ہیں اس کی آنکھوں میں اس کی آنکھوں میں اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا ہے زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے وہ نہ رستا ہے وہ نہ رستا ہے وہ نہ رستا ہے نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان وہ نہ رستا ہے وہ نہ رستا ہے نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان یہ بھی کیوں میرا ادھر جانے کو جی چاہتا ہے وہ نہ رستا ہے وہ نہ رستا ہے وہ نہ رستا ہے نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان پھر بھی کیوں میرا ادھر جانے کو جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے عشق دریا ہے اگر اس شیر پر بھی یہ لوگ خاموش رہے تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ یہ کسی کام کے لوگ نہیں ہیں انہوں نے کبھی عشق کیا ہی نہیں یہ صرف مشارہ دیکھنے آئے ہیں یہ سننے نہیں آئے ہیں لیکن میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ یہ لوگ نہیں اگر لب نہ کھولیں تو ہاتھ ضرور اٹھائیں گے میں جو شیر پڑھنے جا رہا ہوں جی چاہتا ہے عشق دریا ہے عشق دریا ہے اور اس دریا میں اکثر میرا عشق دریا ہے عشق دریا ہے عشق دریا ہے اور اس دریا میں اکثر میرا طرح جانے کی مروب جانے کو مر جانے کو جی چاہتا ہے زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے جب سے خوشبو تیری سانسوں میں اتر آئی ہے جب سے خوشبو تیری سانسوں میں اتر آئی ہے جب سے خوشبو جب سے خوشبو تیری سانسوں میں اتر آئی ہے پون کی تہاں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے پون کی تہاں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے دیکھئے میرے جو سینئر ہیں کتنی دعا دے رہے ہیں مجھے اللہ انہیں سلامت رکھے جی چاہتا ہے لیکن دوستو شاملی کے ان نوجوانوں سے میں محبتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں جن میں حوصلہ ہے ہمت ہے جورت ہے شاملی نے دیکھنا یہ ہے گڑی پختہ گڑی پختہ کے لوگ جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان سے ہمت حوصلہ چاہتا ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں بزدل کون بیٹھا ہے میں نے جتنے بھی شیر پڑھے ہیں آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا لیکن اس میں اضافہ ہونا چاہیے پیش کرتا ہوں حاضر فرمائے ارطاب ان میں کوئی بزدل نہیں ہے سبت اب نواز ہے ابھی پتہ چلے گا جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے پھل کی تہب کر جانے کو جی چاہتا ہے کوئی دیوار ہو کوئی دیوار ہو دیوار نہیں بن سکتی داد اس مصرے پر بھی ملنی تھی مجھے لیکن دوسرے مصرے کا چانس ہے آپ کوئی دیوار ہو کوئی دیوار ہو دیوار نہیں بن سکتی کوئی دیوار کوئی دیوار ہو جی چاہتا ہے جب ہواوں کا گزر جانے کو جی چاہتا ہے جب ہواوں کا گزر جانے کو جی چاہتا ہے جب ہواوں کا گزر جانے کو جی چاہتا ہے بس بہت ہو چکا چہرے کا بس بہت ہو چکا بس بہت ہو چکا چہرے کا بس بہت ہو چکا جب ہوا جی چاہتا ہے آئینوں سے بھی مکر جانے کو جی چاہتا ہے اور آخری شعر اس گزل کا اس میں میری بھی کہانی ہے آپ سب کی بھی کہانی ہے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کوئی شعر ہے جو مجھے کھچتی رہتی ہے زیاں کوئی شعر ہے کوئی شعر ہے کوئی شعر ہے جو مجھے کھچتی رہتی زیاں کوئی کہتا کہ گھر جانے کو چین چاہتا ہے دیکھیں میں امیر عالم صاحب سے اجازت لینے گیا تھا یہ باپا جانت ہے باپ جانت دیرے تھا تعلیم اجا کے خیر مقدم کرو دوبارہ بہت شکریہ دوستو دیکھیں میں اس لیے بھی پلتا تھا کہ میں اجازت لے لوں کہ مجھے اور کتنا پڑھنا ہے تو امیر عالم صاحب نے دو گزلوں کی مجھے دو گزلوں کا حکم دیا قفص میں ہوں اور بہت عزو منت شاہد تو زلو منت شاہد انشاءاللہ انشاءاللہ میں بالکل حاضر کروں گا لیکن کچھ فرمائشیں آپ لوگوں کی بھی ہے میں وہ بھی پوری کروں میں پڑھتا سنیں اجازت ہے آپ سب دو شیر اس پرچھی اس پرچھی میں جو فرمائش ہے یہ مجھے مشارع سے قبل باہر بھی کہا گیا تھا انہوں نے پرچھی لاکر اور یاد دلا دیا میں یہ ایک مصرہ پڑھوں گا اور پورا پورا یہ پنڈال گونج اٹھے گا محبتوں سے دعاؤں سے پیش کرتا ہوں مرادہ تنہائی میں جب جب تیری یادوں سے ملا ہوں دوستو ایسا سننے آج اس گزل کو ایسا سننے ایسا سننے کہ مجھے لگے کہ میں نے یہ آج ہی کہی ہے اور ایسا لگے کہ آپ لوگا آج پہلی بطا بات سننے اجازت ہے تنہائی میں جب جب تیری یادوں سے ملا ہوں تیری یادوں سے ملا ہوں تیری یادوں سے ملا ہوں میرا ساتھ نے آپ میری طبیعت کچھ ناساسی ہے لیکن آپ کے حوصلے آپ کی حمت نے مجھے یہاں کھڑا کر رکھا ہے پہتا ہوں مطلب ملازم تنہائی میں تنہائی میں جب جب تیری یادوں سے ملا ہوں محسوس ہوا ہے کہ تجھے دیکھرا ہوں محسوس ہوا ہے کہ تجھے دیکھرا ہوں محسوس ہوا ہے کہ تجھے دیکھ رہا ہوں سنہائی میں جب جب تیری آگوں سے ملا ہوں میں نے یہ مطلع تو بہت مطبع سنایا آپ کو اور بہت داد حاصل کی اب ایک مطلع اور پڑھتا ہوں جو میں نے امیر آلم صاحب کے لئے کہا تھا منور حسن صاحب کے لئے کہا تھا وہ مطلع آج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مطلع کے چاہنے والے کتنے بنتے ہیں پیش کرتا ہوں ملعظہ فرمائے تنہائی میں جب جب تیری یادوں سے ملا ہوں محسوس ہوا ہے کہ تجھے دیکھ رہا ہوں محسوس ہوا ہے کہ تجھے دیکھ رہا ہوں ہالا کے تو ہگتے ہوئے شونوں پہ کھانا ہوں ہالا کے تو ہگتے ہوئے شونوں پہ کھانا ہوں کیوں راک ابھی تک نہ ہوا سوچ رہا ہوں ہالا کے تو ہگتے ہوئے شونوں پہ کھانا ہوں کیوں راک ابھی تک نہ ہوا سوچ رہا ہوں کیوں راک ابھی تک نہ ہوا سوچ رہا ہوں اور گڑی پکتا کے لوگوں آپ کی محبتوں کی نظر میں رہی ہے شیر کیوں راک ابھی تک نہ ہوا سوچ رہا ہوں ہمت ہے ہمت ہے ہمت ہے تو کر دے مجھے توفا کے حوالے پورا مجمع بولے اس شیر پھر ہمت ہے ہمت ہے ہمت ہے ہمت ہے ہمت ہے ہمت ہے توفا کے حوالے موجوں سے کہوں آج میں ساحل پہ کھڑا ہوں موجوں سے کہوں آج میں ساحل پہ کھڑا ہوں موجوں سے کہوں آج میں ساحل پہ کھڑا ہوں پوری دنیا نے یہ شیر نے میری پہچان بنائی وہ شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں ملازہ فرمائے تلوار پہ تلوار پہ تلوار پہ خود میں نہیں سر رکھ دیا اپنا بولیں آپ سب بھی بولیں تلوار پہ خود میں نہیں سر رکھ دیا اپنا معلوم ہے مجھ کو کہ میں سچ بول رہا ہوں معلوم ہے مجھ کو کہ میں سچ بول رہا ہوں معلوم ہے مجھ کو کہ میں سچ بول رہا ہوں تلوار پہ خود میں نہیں سر رکھ دیا اپنا معلوم ہے مجھ کو کہ میں سچ بول رہا ہوں معلوم ہے مجھ کو کہ میں سچ بول رہا ہوں اب بینہ کسی منحوز کا نام لیے ایک شیر پہتا ہوں آپ پہنچیں گے کئی جگہوں پر تو مو کالا ہوا ہے ابھی اور کالا ہونا باقی ہے اب یہ کون ہے یہ آپ اس کو پہچانے آپ کیوں راک ابھی تک نہ ہوا سوچ رہا ہوں شاید یہ شاید یہ دبر کی سزا مجھ کو ملی ہے شاید یہ دبر کی سزا مجھ کو ملی ہے عمرات بلی شان سے اب دو رہا ہوں عمرات بلی شان سے اب دو شاید یہ دبر کی سزا مجھ کو ملی ہے عمرات بلی شان سے اب دو رہا ہوں عمرات بلی شان سے اب دو رہا ہوں اے رات اے رات اے رات میری سمت ذرا سوچ کے بہنا آپ کا شیر آپ کے حوالے ہو رہا ہے اے رات اے رات میری سمت ذرا سوچ کے بہنا پہچان لے مجھ کو کہ میں ہلتا ہوں دیکھیں دوستو یہ جو مائک ہے اتنا خوبصورت چل رہا ہے ملکن میری آپ بھائی کونسی سننا چاہتے ہو خوبصورت میں ہوں یا بتو عمرات بلی شان سے زلو منتظہ دیکھیں ایک قزل کی بہت فرمائش کی امیر عالم صاحب نے بھی اور ان کے فرزند نوازش بھائی نے بھی اور ان کے اہل خانہ نے بھی میں وہ قزل کے دو تین شیر جو اہم ہیں وہ آپ تک پہنچا کے آخر میں وہ نظم پڑھ کے میں اپنی جگہ لوں گا مجھے اجازت نے آپ سب کے میں ان کی فرمائش پوری کر سکوں گا پورا مجمع مجھے بتائے میں وہ قزل میں یہ دو تین شیر پڑھ کے انشاءاللہ وہ نظم ضرور پڑھ گا سنیے گا دیکھا میرے محترم ریاض ساگر صاحب بھی مجھ سے کہہ رہے تھے باہر کے بیٹا یہ نظر یہ جو غزل ہے یہ ضرور پڑھنا کہ اجازت ہے بھائی آپ کھالے کیوں ہیں بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں میں پڑھتا ہوں لازم یہ گزل میں جب بھی پڑھتا ہوں میرے بزرگوں کے چہرے پہ ایک چمک سی دیکھتا ہوں ان کے ہوتوں پر دعا دیکھتا ہوں ان کے ہاتھوں میں ایک لپک دیکھتا ہوں میں تمام بزرگوں کو شریک کرتا ہوں اور یہ مطلع ان کے حوالے کرتا ہوں ناظر فرمائے قفص میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہے سلامت رہیں آپ سب اللہ سلامت رکھیں آپ سب قفص میں ہوں مجھے قفص میں ہوں مجھے آزادیاں آزادیاں میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہے میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہے اسے کیامل ڈائیان کیامل ڈائیان کیامل ڈائیان بار بار آتے ہو اب بین لیو دیتی ہے میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہے قفص میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہے میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہے تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں بھائی آشیب تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہے چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہے چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہے نوازش بھائی آپ کے آپ کی جانب سے یہ شیر پہنچا رہا ہوں اس مجمع میں جتنے بھی صاحبے زوق بیکھے ہیں ان کی نز کرتا ہوں ملاظر فرمائے آواز دیتی ہے بھائی بھائی یہ شیر بتو رخاص ملاظر فرمائے مجھے مت روکنا تم اس جگہ میری ضرورت ہے مجھے مت روکنا تم اس جگہ میری ضرورت ہے مجھے مت روکنا مجھے مت روکنا تم اس جگہ میری ضرورت ہے اس جگہ من غمہ ہوں مجھے خاموشیں آواز دیتی ہے من غمہ ہوں مجھے خاموشیں آواز دیتی ہے نہ جانے کس گھڑی کیسے خطائے ہو گئی ہم سے میرا بھائی ندیم ساغر بھی یہاں موجود ہے میں اس کی بھی دعا چاہتا ہوں شیر پرتا ہوں ملازہ حرمان نہ جانے کس گھڑی کیسے خطائے ہو گئی ہم سے نہ جانے کس گھڑی کیسے خطائے ہو گئی ہم سے ہمیں ہر مون پر اسوائیاں آواز دیتی ہے ہمیں ہر مون پر اسوائیاں آواز دیتی ہے میرے پر کھول دو پروایاں آواز دیتی ہے اور جس شیر کے لیے میرا عالم صاحب نے مجھے حکم دیا ہے نوازش صاحب نے جو مجھے حکم دیا ہے نوشات صاحب نے وہ شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں مجھے حکم آئے ہوا خوشبو سے خالی ہے پیزا میں ہوا خوشبو سے خالی ہے پیزا میں ایک گھوٹن سی ہے کہا ہے پھول والے ٹتلیاں آواز دیتی ہے کہا ہے پھول والے ٹتلیاں آواز دیتی ہے کہا ہے پھول والے ٹتلیاں آواز دیتی ہے زیادہ اب دیکھنا ہے کون خامس رہتا ہے زیادہ دیر میں پردیس میں اب میں رکھ نہیں سکتا زیادہ دیر میں پردیس میں اب میں رکھ نہیں سکتا زیادہ دیر میں زیادہ دیر میں پردیس میں اب میں رکھ نہیں سکتا میرے بچوں کی زندہ آواز دیتی ہے بہت شکریہ زیادہ دیر مردیس میں بیرک نہیں سکیتا میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہیں میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہیں دوستو ایک اس گزل کا یہ آخری شیئر اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس گزل کے مقبل ہونے کے بعد محترم ڈاکٹر ماجید دیوبندی صاحب عظم صاحب پڑھیں گے یہ مشارہ میری اس نظم سے اختتام پذیر ہوگا جس کی فرمایت آپ سب بھی کر رہے ہیں امیر عالم صاحب بھی کر رہے ہیں جتنے بھی شیئر میں نے ابھی تک پڑھے ہیں اس میں کوئی شیئر غلط ہوگا کوئی کمزور ہوگا کوئی شیئر ایسا ہوگا جس میں مبالگہ ہوگا لیکن اب جو میں شیئر پڑھنے جا رہا ہوں خاموش وہی رہے جس نے آبِ حیات پی رکھی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے اس شیئر پر کتنے لوگ ایمان لاتے ہیں پھیش کرتا ہوں ملازہ فرمایے آواز دیتی ہے میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہے بہت اونچی امارت سے اترا عوزیہ صاحب ہے بہت اونچی امارت سے اترا عوزیہ صاحب ہے بہت اونچی امارت سے اترا عوزیہ صاحب ہے آج یا صاحبے تمہیں اب قبر کی گرائیاں آواز دیتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جلدی جلدی سے دو تین بند پڑھتا ہوں ملحظہ کریں نادانے کون لیکن دوستو دیکھیں جس محبت سے آپ لوگ سن رہے ہیں اس میں اگر ذرا سے بھی کمی آگئی تو میں ایک ہی بند پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ لوگوں کی محبتوں میں کمی آئے گی اضافہ ہو سکتا ہے بس یہ محول یہ محبت قائم رکھیں تو مجھے بھی پہنے میں مزا آئے گا آپ کو سننے میں مزا آئے گا بھائی نادانے کون آواز نادانے کون اس بات کا بلکل نہیں پتا نادانے کون اس بات کا بلکل نہیں پتا وَتُعِذُّ مَنْ تَشَا وَتُعِذُّ مَنْ تَشَا وَتُعِذُّ مَنْ تَشَا وَتُعِذُّ مَنْ تَشَا اللہ کے اللہ کے حضوری ہوتا ہے پیسلا وَتُعِذُّ مَنْ تَشَا وَتُعِذُّ مَنْ تَشَا اللہ کے حضوری ہوتا ہے پیسلا وَتُعِذُّ مَنْ تَشَا وَتُعِذُّ مَنْ تَشَا جھوٹی نواد شاہ کی بارش وزول ہے بولیں آپ سب جھوٹی نواد شاہ کی بارش وزول ہے جھوٹی نواد شاہ کی بارش وزول ہے مجھ کو زلین کرنے کی سازش وزول ہے یہ نظم نہیں ہے دوستو یہ میری قوم کا علمیہ ہے جو ہمیں ستا رہے ہیں جلا رہے ہیں یہ آپ کی اور سے میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں اب سنیں یہ بل جھوٹی نواد شاہ کی بارش وزول ہے جھوٹی نواد شاہ کی بارش وزول ہے مجھ کو زلین کرنے کی سازش وزول ہے مجھ کو زلین کرنے کی سازش وزول ہے میرا قدام میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا وَتُو عز و منتشاہ وَتُو زل و منتشاہ میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا وَتُو عز و منتشاہ وَتُو زل و منتشاہ خوش ہو رہے ہیں ہم پہ جو کیچر اچھال کے خوش ہو رہے ہیں ہم پہ خوش ہو رہے ہیں ہم پہ جو کیچر اچھال کے دن آگئے قریب یا ان کے سوال کے خوش ہو رہے ہیں ہم پہ جو کیچر اچھال کے خوش ہو رہے ہیں ہم پہ جو کیچر اچھال کے دن آگئے قریب یا ان کے سوال کے دن آگئے قریب یا ان کے سوال کے ان ظالموں ان ظالموں کو ظلم کی ملنی ہے ہم سزاں وَتَو عز و منتشاہ وَتُو ظل و منتشاہ بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ پورا منجمہ کہہ دے سبحان اللہ بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ اس کی رضا اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دبا وہ تو ایس و منتشاہ وہ تو زل و منتشاہ وہ تو ایس و منتشاہ وہ تو زل و منتشاہ کچھ بھی نہیں ہوں دوست و انپہدوار ہوں کچھ بھی نہیں ہوں دوست و انپہدوار ہوں بے نام بے نشان ہوں بے اعتبار ہوں اس بند پر پورے مجمعنے کھڑے ہو کر کے مجھے دعا دینی ہے پیشکتہ ہوں مزادہ فرمائے اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے دوست و انپہدوار ہوں بے نام بے نشان ہوں بے اعتبار ہوں بے نام بے نشان ہوں بے اعتبار ہوں الکا پتہ الکا پتہ میں تو نے بنایا مجھے زیاں و تو عز و منتشاہ و تو زل و منتشاہ الکا پتہ میں اس نے بنایا مجھے زیاں و تو عز و منتشاہ بس 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 بھائی بس ہو گیا کب لوٹ لیا مشاہرہ الکاپ زیاں اور نہیں پڑھوں گا مشاہر اور ہیں بھی بہر جاؤ بھائی آپ رسولات دیکھئے یہ مشاہرہ آپ کے عدب ہی زوق کے حساب سے چل رہا ہے بہت ہی خوبصورت کامیاب اور یادگار مشاہرہ براندی آپ حضرات میں ایک بار اپنے لئے آپ زوردار تعلیہ ہو جائیے اور ایمپی صاحب کو آپ مبارک بات دیجئے کہ اتنا خوبصورت کامیاب اور تاریخی مشاہرہ گری پختہ میں انہوں نے کرایا ہے ایک ایسے شاعر کے بعد جو آپ کے دل و دماغ پر دستک دیتا ہوا روح کی گہرائیوں میں اتر گیا ہوں میں اب اس کشمکش میں مبتلا ہوں تک کہ شاعر کو ذہمت کلام دوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاہرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور واتسپ نمبر ہے ٹرپل لائن سیون سکس پور زیرو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاہرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لئے